جی اسلام علیکم میں ہوں راوف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاغ کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو پتے کل پرائم سٹاپ پاکستان نے انہوں نے منصور علی خان صاحب کے انٹرویو دیا جو ایکسپریس کے انکر ہیں بڑا اچھا انٹرویو تھا بہت ساری باتوں پہ یہ اس پہ ڈیبیٹ ہو بھی چکی ہے کچھ پہ میں آئے کل میں نے اس پہ اس پہ وی لاغ اس پہ کیا بھی تھا لیکن ایک بات ابھی دو چار باتیں ہیں جو میرا خیال ہے جن پہ بات ہونا باقی بہت سارے وہ آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں سیرس قسم کے انکشافات کی ہیں باقی تو چلے اس پہ پولٹیکل سائٹ پہ ڈیبیٹ ہوتی رہے گی لیکن جو دو تین انکشافات ہیں ان کے میرا خیال ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہمارے اداروں کے لیے ہماری جنسی کے لیے ایون ملک کے لیے اس کے کچھ میرا خیال ہے کنسیکونسز اور اس کا اس کا کوئی نتیجہ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کوئی اتنا اچھا آنے والے دنوں میں نہیں نکلے گا اور ہماری ہماری سیکریٹ ایجنسیز کے حوالے سے جو آلریڈی کوئی ان پہ تنقید ہوتی رہتی ہے دنیا بھار میں ہوتی ہے پاکستان کے اندر سے بھی ہوتی ہے اور دنیا بھار کی انٹیلیجنسی جنسیز پہ وہ الزامات لگتے رہتے ہیں لیکن اوپن لی اس طرح کا کوئی ملک کا سیٹنگ پرمیسٹر جو ہے وہ یہ باتیں نہیں کہتا ہوتا کم اس کا میری کوئی اس میں جداش میں نہیں آتی ہاں یہ ضرور ہے کہ پارلیمنٹ سے نکلنے کے بعد یا پرمیسٹر آفیس سے نکلنے کے بعد وہ ضرور وہ الزامات لگاتے ہیں جنسیز پہ جنسیز آئیکل نواز شریف صاحب جو ہیں آپ پتہ ہے کہ وہ لگاتے ہیں جنسیز پہ وہ تو نام لے کے لگاتے ہیں آکے آئی ایس ای کا نام لیتے ہیں وہ بقیدہ بتاتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ مجھے نکلوانے میں میرے خلاف کیسز میں پنامہ کیس میں ججز سے ورڈک دلوانے میں انویسٹیگیشن جی ایٹی وہ کہتے ہیں سارا کچھ جو آئی ایس ای کر رہی تھی اور اور اس سے پہلے بھٹو صاحبوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی الزامات لگاتی تھی باقی سیاستان جو ہیں وہ بھی الزامات لگاتے رہتے تھے پاکستان کی انٹیلیجنس ای جنسیز پہ جب بھی ان کو ڈیسمس کیا جاتا تھا لیکن سارے کام جو ہیں اقتدار سے بہر نکلنے کے بعد کیا جاتے تھے اب جو عمران خان صاحب نے نیا کام کیا ہے اور جو انہوں نے اس میں انکشاف کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ٹیلی فون جو ہیں جو پاکستان کی دو بڑی انٹیلیجنس ای جنسیز ہیں ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پاکستان کی سپریم انٹیلیجنس ای جنسیز کا نام لیا انہوں نے اور اس کا نام ہے آئی ایس ای اور ساتھ میں جو سیویل ان جنسی ہے جو ڈریکٹ ان کے کنٹرول میں ہے اس کا نام ہے انٹیلیجنس بیورو اور دونوں آئی ایس ای اور وہاں انٹیلیجنس بیورو جو ہیں وہ پرائم میسٹر آف پاکستان کے ہی اس میں ڈومین میں آتے ہیں پرائ اپنے اپنے سبارڈی نیٹس کے بارے میں یا سبارڈی نیٹ ایجنسی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور پوری دنیا نے وہ سنا ہے کہ وہ میرے ٹیلی فون وہ ٹیپ کرتے ہیں اب اس کو دو طریقوں سے دیکھا جا سکتے ہیں ایک تو وہی ہے جو انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا خان صاحب نے اس کو رومینٹسائز کیا کہ دیکھیں جی کیونکہ میری انہوں نے پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے لہٰذا ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ میرے ٹیلی فون جو ہیں وہ ٹیپ کرے اور وہ سنے میں کس بند اس سے پہلے میں کچھ آپ کو اہم واقعات بتاؤں اور اس میں بتاؤں ہوں کہ کیسے سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں اس پہ سپریم کورٹ میں کیسز ہیں کہ اگر ٹیپنگ ہو رہی ہے تو اس کی کتنی سیریس قسم کی امپلیکیشن ہیں بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بینزیر بھٹو صاحب کی جو حکومت اس میں ڈسمیس کی تھی فروغ لگاری صاحب نیس سو چیانوے میں اس میں بقیدہ طور پر سپریم کورٹ پاکستان میں یہ آرگومنٹ انہوں نے دیا تھا کہ فروغ لگاری صاحب نے کہا تھ کہ بینزیر بھٹو صاحب کے حکومت جو ہے ان کی انٹیلیجنسی جنسی جائے ہیں وہ میرے ٹیلی فون ٹیپ کرتے ہیں میری فیملی کے ٹیلی فون ٹیپ کرتے ہیں اور میری فیملی کے ممبران کی بلکہ کہا گیا تو اس وقت کچھ ویڈیوز بھی بنائی گئی تھی تو اس پہ انہوں نے ایز ایریکشن کے طور پر یہ ساری کاروائی کی تھی یہ بقیدہ سپریم کورٹ میں ایک حکومت بینزیر بھٹو کی ڈسمیس کرنے کی ریزن ہی دی گئی تھی کہ ان کے ٹیلی ہمارے ٹیپ کیا گیا تھا اور میری فیملی کے ٹیلی فون ٹیپ کیا گیا تھا یہ فروق لگاری صاحب نے کہا تھا ایک چیز اب بھی ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے جو دوسرا بڑا ایک ایک اس میں واقعہ سامنے آیا تھا وہ وہ یہاں پہ آپ کو پتے جسٹر کازی فیضیسا کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا گیا تھا اور جو ستر آر فلوی صاحب نے بھیجا تھا اور اس میں بھی انکشاف کیا گیا تھا اس میں یہ جسٹر کازی صاحب یہ فیضیسا صاحب کی جو وکیل تھے منیر ملک صاحب انہوں نے بھی یہ باتیں کی تھی کہ میرے جو کلائنٹ ہیں ان کی فیملی ان کی وائف ان کے بچوں کے سوائلنس بھی کی جا رہی ہے اور ان کے ٹیلی فون کے بگیں بھی کی جا رہی ہے یہ انہوں نے کہا تھا بلکہ انہوں نے پھر ریفرنس زیادہ تھا اس کا فروق لگاری صاحب کا ان کا یہ کہنا تھا کہ فروق لگاری صاحب نے تو بقیدہ ایک الیکٹڈ حکومت اس وجہ سے ڈسمس کر دی تھی کہ ان کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے تھے اور ایجنسز ٹیپ کر رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ چیزیں آپ سامنے آ رہی ہیں تو مجود حکومت عمران خان صاحب کی بھی کو بھی ان کو ڈسمس کرنا چاہے کہ کوئی آلریڈی پریسنٹ مجود ہے کہ اگر ٹیلی فون ٹیپنگ ہوگی ججز کی ہوگی یا آپ کی بگ اتھارٹیز کی ہوگی فروق لگاری صاحب کی ہوگی اگر دیکھا جائے عمران خان صاحب کو پوائنٹ ایو لیا جائے کہ ان کی اس کی حفاظت کے لیے کی جاتی ہے تاکہ ان کو پتہ ہونا چاہے کہ پرائیم سٹر کس کس سے باتیں کر ر ہے تو پھر تو فروق لگاری صاحب کو بھی یہ آرکومنٹ لینا چاہیے تھا کہ ان کی فیملی کے ممبران کے گھر ٹیلی فون ٹیپنگ ہو رہی تھی سرویلنس ہو رہی تھی تو ان کی بہتری کے لیے ہو رہی تھی ان کو پتہ ہونا چاہیے وہ کس کس سے ملے ہوئے لیکن انہوں نے بقیدہ اس پہ حکومت انہوں نے انس کی ڈسمس کی تھی یہی جو وقف تھا وہ آپ انہوں نے لیا ہے انہوں نے قاضی فیزیسا صاحب کے وقیل نے لیا کہ اب ہماری فیملی کے اس میں ججز کی وہ لی ج آج یہ ٹیپنگ ہو رہی ہے تو ان کی بھی ہونا چاہیے اخلاف کاروائی ہونے چاہیے اس سے پہلے جو بڑا سکینڈل ہے تھا پاکستانی طریق میں وہ میٹ نیٹیز میں آیا تھا جب یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس جو تھے ان کا نام سجاد علی شاہ صاحب جن کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک اچھی خاصی ایک ایک ان کے خلاف ان کے ساتھ ٹگ آف وار چل گئی تھی اس میں انہوں نے بقیدہ یہ رویل کیا گیا تھا کہ جناب کے یہ جو ججز تھے ان کے ٹیل ف گوڑا پاکستان میں کہ یہ میرے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے لیے میرے گھر کے ٹیلی فون کے ساتھ یہ لگی ہوئی ملے ہیں اس وقت آپ پتہ موبائل فون وغیرہ اتنی نہیں ہوتے گھر میں جو ہنٹ سیٹ ہوتے ہیں ان پر لگتے تھے وہ اس وقت بہت بڑا سکینڈل بنا تھا بہت بڑی اس پر ریپورٹنگ ہوئی تھی اور بہت چیت بلکہ بعد میں یہ پتہ چلا تھا کہ جنب صرف ان کے جانسے میں نگا فون نہیں ٹیپ ہو رہے تھے اور بھی بہت سارے ججز صح سیونٹیز میں سیونٹی ٹو میں ان کا باٹر گیٹ کا سکینڈل بھی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ یہی تھا جس پہ نکسن صاحب کو آ کے استیفہ دینا پڑ گیا تو اوال آفیس میں وہ ٹیپس کا ان کا ان کا سکینڈل آیا تھا کہ ٹیلی فون اور دیگر کنورسیشن جو میں ٹیک کی جا رہی تھی وہ ٹیپس بعد میں جنرلیسٹ کے ہاتھ چڑ گئی تھی جن کو وہاں پہ انہوں نے آ کے اپنے امریکن عوام کے سامنے لائے گیا تھا سو اس معاملے پہ اگر آپ دیکھا جائ چلو ہم زیادہ ایشیوز میں نہیں پڑتے تو نکسن کی حکومت کو وہاں پہ جانا پڑ گیا تھا نکسن یہ پریسڈنٹ کو اس کو صیفہ دینا پڑ گیا تھا یہاں پہ فروغ لگاری صاحب نے ان کی حکومت توڑ دی تھی بینظیر بھٹو صاحبہ کی چارجز یہی تھے کہ ٹیلی فون ٹیپنگ ہو رہی ہے اب پرمیسٹر آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہ جناب یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایک طرح کا ایکسپوز کیا جا رہا ہے یا ان کے خلاف میرا خیال ہے کہ اگر مجھ سے پوچھیں تو انٹیلیجنس ایجنسیز کی ادارے دونوں ایمبیرس ہوں گے اس وقت کہ پرمیسٹر آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں جس سے بھی بات کرتا ہوں تو یہ میری انٹیلیجنس ایجنسی میرے ٹیلی فون ٹیپ کرتے ہیں گرچہ انہوں نے اس کو پولائٹلی شوگر کوٹڈ کرتے کہا لیکن میرا خیال ہے ان وہ لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرتی ہیں میں اس پہ بھی آتا ہوں وہ کرتی ہیں ٹیلی فون ٹیپ لیکن وہ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ اس بات کو اوپن ہونا چاہیے مطلعہ اگر میری ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں یقینا ہوتے ہیں مجھے بھی پتہ ہے کہ میری مومنٹس کو منیٹر کیا جاتا ہے میری ٹیلی فون کو بگ کیا جاتا ہے باقی سرویلنس وغیرہ ہوتی ہے وہ خبریں کہاں سے لیتے ہیں کس سے ملتے ہیں کیا چیزیں ہیں وہ سب کی ہوتی ہیں پاکستان کے جنرلسٹ بوسلی جو ہیں ان کی ہوتی ہیں یہاں پہ اسی طرح ہوتی ہیں فیر اناف لیکن اگر مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میرا ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے تو میں پھر اس کے بعد اسی گفت گوئے آپ کا خیال ہے ٹیلی فون پہ کروں گا کہ میرے اس پہ ریکارڈ میں آجیں چیزیں ان کو پتہ چاہتے ہیں اگر میں کر بھی رہا ہوں گا تو مجھے اتنے تا کیئر فل میں ہوں گا کہ میں نے کون سی بات میں نے کرنی اور کون سی بات نہیں کرنی اب اب جب یہاں پہ یہ پتہ چل جائے اس کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے کیئر فل ہو جاتے ہیں انٹیلیجنس اداروں کا کیا کام ہوتا ہے وہ اس میں سیکریسی میں رہنا چاہتے ہیں انٹیلیجنس سیکریٹ ایجنسی کیوں کہا جاتے ہیں سیکریسی میں رہنا ہے اندھیرے میں رہنا ہے اننون میں رہنا ہے کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور جب لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے ایکٹیوٹیز منیٹر کی جا رہے ہیں ٹیلی فون بگ ہو رہے ہیں ان کے سرویلنس ہو رہے ہیں پھر آپ زیادہ انفرمیشن کلیکٹ گ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو الارٹ کیا جا رہا ہے سب بندوں کو سب لوگوں کو کہ فلان فلان لوگوں کی ہم ان کا ٹیلی فون ٹیپ کر رہے ہیں اور اس کو اوپن لی ایڈمیٹ کیا جا رہے تو یہ تو انٹیلیجنس ادارے کا اپنا اس کا ویری مقصد جو ہے ویری پرپس فوت ہو جاتے ہیں وہ تو پیچھے رہے کے وہ سیکریسی میں رہے کے سارے کام کرنا چاہتے ہیں لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں آج وہ انٹیلیجنس بیورو ہو یا آئی ایس ای ہو جب ملک کا پریمیسٹر اس بات کو کنفرم کر رہا ہوگا کہ وہ ٹیلی فون ٹیپ کر رہے ہیں بلکہ وہ جو بھی کہیں کہ جی میری اس کے لئے کر رہی ہیں اور دوسری طرف عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں انٹیلیجنس بیورو کے ذریعہ بہت سے لوگوں کے تفتیش بھی کرواتا ہوں اور ان کا پتہ بھی کرواتا ہوں تو یہ بھی پھیرا میرا کھلی انٹیلیجنس بیورو اس اور یہ چیپ جیسے سجاد علی شاہ صاحب کے وہ لے کے آ گئے تھے بکیدہ سپریم کورٹ افتخار چودری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میری یہ میرے ٹیلی فون بگنگ ہو رہے ہیں میری فیملی کی سرویلنس کی جا رہے ہیں جن جنہوں ان کا ان کا جنب مشرف صاحب کے ساتھ وہ ساری چیزیں چال رہی تھی اب یہ پتہ اچھا بینوزی بھٹو صاحب پہ چارلز لا گیا تھا ان کی حکومت پہ لگاری صاحب لگا ہے اب پانچ وہاں آپ ان کو کلابوریٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی انٹیلیجنس جنسی تو کرتی ہیں اور کون کہہ رہے ہیں ملکہ وزیراعظم کہہ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ پھر آپ قاضی فیضی صاحب اچھا پھر وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بار بار انٹیلیجنس جنسی پر بات کرتے ہیں ابھی آج کر تقریریں کر رہے ہیں تو وہ آپ ان کو سپورٹ مل رہے ہیں کہ ہاں جی یہ تو پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اور کہ اس میں سرویلنس ہوتی ہے اور پھر عمران خان صاحب اس بات کا یہ سہارا لیتے ہیں کہ پھر آئیے صحیح کو اور ان کو پتہ ہوتا ہے جو کیا کرپشن کر رہے ہیں اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئیے صحیح کا پولٹیکل رول ہے کہ جہاں تک میں سمجھوں جو بھٹو صاحب نے سیونٹی فائیو کا ان کو نوٹفیکیشن دیا تھا کہ پولٹیکس میں وہ آکے انٹر فیئر یا اس کی پولٹیکل انفرمیشن گیدرنگ کر سکتے ہیں تو کیا اب اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو ہے یہ ہمارے سیکریٹ جنسیز ہیں وہ پولٹیشن کی کرپشن کو بھی وہ منیٹر کر سکتے ہیں ان کی کرپشن کی بھی جنسیز بھی کٹھے کر سکتے ہیں اگرچہ اس کے لئے سیویلین ادارے موجود ہیں اس میں نیب ہے ایف آئیے ہے اڈیٹر جنوب پاکستان ہے پھر اس کا پبلک آنٹس کمیٹی ہے میڈیا ہے اگر دیکھا جائے تو اگر ایڈلی طور پر ان کا کام ہے آٹڈٹ کا کام ہے وہ کرپشن کو پکڑے یا اس کے بعد یہ پبلک آنٹس کمیٹی ہے میڈیا ہے ایف آئیے نیب عدالتیں یہ کام ہیں لیکن اگر یہ کام کر بھی رہی ہیں اگر آئیے صحیح اور انٹیلیجنس بیورو کرپشن پہ آنکھ رکھ بھی رہی ہیں تو وہ یہ ایویڈنسز کہاں پیش کرتے ہیں یا کہاں پیش وہ کر سکتے ہیں وہ سامنے تو کبھی نہیں آ سکتے اب تک تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا انہوں نے آگے کہیں پہ اپنے نام کے ساتھ کہا کہ یہ ہم ایویڈنسز دے رہے ہیں اس میں دے رہے ہیں وہ کسی اور ادارے کو دے رہے ہوتے پروائیڈ کر رہے ہیں عدالت کے حکم پہ that's another thing ایک تو یہ چیز دوسرا بڑی یہ جو اس میں اہم چیز تھی کہ اس میں ایک ایک دفعہ یہ اس میں دو ہزار پندرہ میں بھی یہ کیس آیا تھا اس وقت یہ ساکر بنصار صاحب جو ہیں وہ بینچ کو یہ ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں یہ بتایا جائے وہ کیس پچھلا بھی سجاد علی شاہ صاحب والا ٹیلی فون ٹیپیں کا سن رہے تھے کہ ایس ای اور انٹیلیجنس بیورو پر منت کتنے یہ پاکستانی کے لوگوں کی ٹیلی فون ٹیپ کرتے ہیں بڑے انٹرسٹنگ اس میں فکرز ہے تھے یہ اس میں ریپورٹ ہوئے ہیں لہذا میں ایک سا ریپورٹ کر رہا ہوں تو ایس ای نے بتایا تھا کہ فروری میں دو ہزار پندرہ میں انہوں نے کہا جی ہم نے چھ ہزار چھ ہزار پانچہ اللہ جو ہزار پانچہ سو تیس لوگوں کی ٹیلی فون ٹیپ کیے اس کو فروری میں کہتے ہیں چھ ہزار اٹھ سو انیس لوگوں کو ٹیلی فون ٹیپ کیے مارچ میں چھ ہزار سان سو بàیلیس لوگوں کو ٹیپ کیے اور پھر میں میں کہتے ہیں سب سے پڑا ہائیز فکر تھا چھ ہزار آٹسو چھپن جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیتے ہیں آئی ایس دί بتایا تھا پر منت کے ساتھ انٹیلیجنس بیورو کا کہنا تھا پر منت ان کے جو بن رہی تھی پانچ ہزار پانچ نوے کے قریب کہ انہوں نے کہا جی ہم کر رہے ہیں سو ایوریج اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں گیارہ بارہ ہزار یہ لوگ جو ہیں ان کا ٹیلی فون روز ان میں ان کو ٹیپ کیا جا رہا ہے یہ اس وقت کی بتا رہا ہوں دو ہزار پندرہ کی اب فگرز میں بھی کم ہو سکتے ہیں زیادہ ہو سکتے ہیں تو سپریم کورٹ میں یہ بھی بحث اٹھ گئی تھی کہ یہ بتایا جائے کہ یہ لیکلائز ہے یا نہیں ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہاں قوم اسمبلی میں ایک اس کا کوششن آور آیا تھا تو اس میں پوچھا گیا تھا کہ کہ یہ لیکلائز ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ ٹیلی فون ٹیپنگ ایجنسز کر سکتی ہیں تو یہ اس وقت کہا گیا تھا کہ ٹیلی فون ایجنسز اس وقت ٹیپ کر سکتے ہیں کسی بندے کا اگر پرائیم سٹاپ پاکستان ان کو اللہ کرے اجازت دے وہ پھر ٹیپ کر سکتی ہیں اچھا سپریم کورٹ میں کہا گیا تھا بتایا گیا تھا ریسٹنٹلی اس نہیں کہ کیس میں قاضی فیضی سا کے کیس میں کہ اے سچ کوئی لا ان کے خیال میں ایجسٹ نہیں کرتا جس پہ کہا گیا تھا کہ کوئی لا ہونا چاہیے کہ ٹیلی فون ٹیپنگ کاؤنٹ کرے گا کیسے کرے گا اور کس کی اجازت سے کرے گا کیا گراؤنڈز پہ کرے گا یہ انہوں میں وہاں پہ ایبزرویشن دی تھی اب سوال یہ ہے کہ پرائیم سٹاپ پاکستان کہہ رہے ہیں کہ میرے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں یا ان کو سنا جا رہا ہے تو کیا یہ اجازت ان سے لی گئی ہے کیونکہ انڈر دالا جو مجھے یاد ہے کیبنٹ اویان نے اس وقت پیش کیا تھا وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے ضروری ہے کہ پرائیم سٹاپ پاکستان ان کو اجازت کرے تو کیا عمران خان صاحب نے اجازت ان کو دی ہوئی ہے کہ میرے ٹیلی فون ٹیپ کریں یا وہ ان سے پوچھے بغیر کرتے ہیں یا انہوں نے خود ان کو بتایا ہے کہ ہاں جی آپ کے ہم ٹیلی فون ٹیپ کریں اور پلس اگر پرائیم سٹاپ پاکستان ہر وقت اتنی اس میں سرویلنس میں رہتا ہے کہ ٹیلی فون بھی ان کا ٹیپ ہو رہا ہے ان کے گفتگو بھی ٹیپ کی جا رہے ہیں تو وہ کیا ان میں کیونکہ اس سپریم کورٹ میں کہا گیا تھا کہ کسی بندے کو یہ پتا چل جائے کہ اس کے سرویلنس ہو رہی ہے ٹیلی فون ٹیپنگ ہو رہی ہے تو کانفیڈنس بھی لوس کرتا ہے ڈیگنیٹی بھی لوس کرتا ہے سیلس ریسپیکٹ بھی لوس کرتا ہے بقیدہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ سپریم کورٹ کی پرچیڈنگ میں تو یہ تو پرائیم سٹاپ پاکستان کے لئے مطلب ان کا کانفیڈنس شیٹر ہونے کے لئے اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ میری گفتگو جو ہیں ان نون قسم کے یہاں پہ آپ سیکرٹ جنسیز کا اپریٹیو سن رہے ہیں تو پرائیم سٹاپ پاکستان میں کتنا کانفیڈنس رہے جاتا ہوگا کہ اس نے سیول سرونٹ سے بات کرنی ہے اس نے جنلسٹوں سے بات کرنی ہے اس نے اس آرمی افیسر سے کرنی ہے اس نے اس نے پوری دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ سے کرنی ہے ڈیلیگیشن سے کرنی ہے یا اپنے دوستوں سے کرنی ہے اور کوئی آپ کے آپ کے تلقات وغیرہ جو بھی ہوتے ان سے بات کرنی ہوتی ہے تو یہ تو یہ سیزیں میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ اس سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اب میں پھر کہوں گا کہ ہم بٹ کنفیوز کہ یہ چار شیٹ ہے اور اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم ملک کے سٹنگ پرمیسر کے ٹیل فون ٹائپ کیا جاتے ہیں اور گفتگو سنی جاتی ہے اور یا ان کے اپریسیشن نے دیکھا کہ میری انٹیلیجنس ایجنس کتنی ایکٹیو ہیں اور وہ میرے اوپر آنکھ رکھے ہوئے ہیں میری سیکیورٹی کے لئے سیکیورٹی کے لئے اور بہت ساری چیزیں جو ان کو کرنے پڑتی ہیں دنیا بھار میں ہوتے ہیں فون عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن دنیا بھار کا کوئی پرمیسٹر سٹنگ پرمیسٹر کبھی بھی نہیں کہتا ہے میری انٹیلیجنس جنسی میرے ٹیلی فون ٹائپ کر رہے ہیں میری سیکیورٹی کے لئے کم از کا میرے نالج میں نہیں ہے اگر کوئی کہہ بھی رہا ہو تو انٹیلیجنس جنسی کے لئے یہ کمپلیمنٹ نہیں ہوتا میرا کنال ہے ان کے لئے ان کے لئے تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہوتی ہے ان کا جو مقصد ہوتا ہے سارا کرنے کا وہ مقصد ہی فوت ہو جاتے بارال عمران خان صاحب پہلے بھی وہ اسٹیبشمنٹ سے ریلیٹیڈ ہیں سے بیانات کو دے رہے ہیں آج کل جس اسٹیبشمنٹ اپنے آپ کو برڈن فیل کرتی ہے تھوڑا سا کارنر فیل کرتی ہے مرجنلائز فیل کرتی ہے اور ادھر سے وہ نوازشری صاحب نے ان کو دبایا ہوا ہے کہ پی ڈی ایم نے دبایا ہے وہ نام لے کے آرمی جنرلز کے ڈی جے یہ سی تو ان کا تنقید کر رہے ہیں ان کی انٹر فیرنس کی وہ باتیں کر دیں جنسی جو ہیں وہ بقیدہ سویلین پرمیسٹرز ہوں یا ادارے ہوں ججز ہوں یا جو بھی ان کا ٹیلی فون ٹیٹ کیا جاتے ہیں ان کو اپیشیڈ کیا ہے تو لیٹس سی کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ اس بات کو کیسے لیتے ہیں اور ان کا کام میرا خیال ہے پہلے کے نسبت زیادہ مشکل سے مشکل یہ ہوتا جائے گا